بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تخب و ترزا وصلاة و السلام على سیدنا مولانا محمدی وآلہت ویدین الباہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام موز سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا موزو انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس میں آج ہم اسلامی بینکاری کے نظریے کو بیان کریں گے کہ جو آیت اللہ شہید سید باپر صدر نے پیش کیا ہو تھیوری آف ریوہ فری مینز اسلامی بینکنگ اندیویو آیت اللہ شہید سید باپر صدر یہ موزو اپنی اہمیت کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے اپنے موزو کے اعتبار سے چونکہ بینک ایک مختلف مسئلہ ہے ہم میں سے ہر ایک کا بینک میں اکاؤنٹ ہے اور بینکنگ سسٹم سے ہم گوزانہ کے بنیاد پر ہمارا سامنا ہوتا ہے جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے بینک میں وہ سود کا معاملہ ہے اور سود شدید شدید گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے جس کو قرآن میں اللہ اور اس کے رسول سے جن کے مترادف قرار دیا گیا ہے فرمایا کہ اگر تم نہیں چھوٹے فَإِنَّمْ تَفْعَلُوا فَعَذَلُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولَهِ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور سود کھانے والوں کے لیے جو کم از کم گناہ بیان کیا گیا ہے وہ مثل ایسے ہیں جیسے کہ وہ کسی اپنی محرم کے ساتھ زنا کر دے اور سود کے متعلق قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیات میں چاہے کہ سور مقرآ ہو یا دیگر سوروں میں مختلف مقامات پر سود کے بارے میں بیان کیا گیا ہو آج ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں جو آئتنا شہید صحید باپرو صدر نے تھیوری تھی ایک ایسے بینکی جو سود سے پاک ہو اور بینکنگ سرویسز بھی ہم حاصل کر سکیں انشاءاللہ جہاں کوشش کریں گے آگے کیجئے گا پریزنٹیشن شروع کر دیں میں پہلے آپ کو اپنا مختصر سے تعریف کروا دوں میرا نام سید مظہربہ زہدی ہے اور میں پاکستان میں شریع ایڈوائزر ریگولیشن ایک 2017 کے تحت ریجسٹرڈ شریع ایڈوائزر ہوں SECP Securities and Exchange Commission آف پاکستان نے دوزار سترہ میں ریگولیشنز دی جس کے تحت جو ریجسٹرڈ ایڈوائزر ہوں وہی کسی فینانشل انسٹیوشن کے ساتھ بہیسیت ہے ایڈوائزر مدوسائی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ایمفل ہوں اسلامی بنکرین فائنانس میں اس کے ساتھ کومرس بھی میرا ماسٹرز ہے اور سپیشل آزیشن ایکاؤنٹنگ ہے اس کے علاوہ میں نے ایم اے اسلامی کی سٹیڈیز وفاقی اڈوائی انیورسٹی سے مکمل کیا ہے حاظبی تعلیم میں مکمل حمد اللہ کر چکا ہوں اور شاہد لالی میں کالیفائیڈ بھی ہوں اس کے علاوہ دو فیلوشپس ہیں اسلامی فائنانس کی جو سب سے اہم فیلوشپس ہیں کہ CSAA Certified شریع ایڈوائزر اور ایڈوائیڈر یہ اے او فی جو سٹینڈر سٹنگ بوڈی ہے اسلامی فینانشل انسٹیوشنز کے لیے جو بہرین بیزد ہے اے او فی یعنی اکاونٹنگ اور ایڈوائیڈنگ اورگنزیشن میں اس کا فیلو میمبر ہوں CSAA کے انوان سے اور سیپا یعنی سٹیفائیڈ اسلامی پروفیشنل اکاونٹن اور حلی یعنی حلال لیڈ آڈیٹر میں پاکستان میں مختلف حلال ڈیویلپنن کانسل حلال ویسرچ سینٹر اور مختلف اکڈائمک انسیکیور کے ساتھ بحیثی لیکچر آر کے اور لیڈ آڈیٹر کے مجھلک رہا ہوں آگے کر دیجئے آیت اللہ باقر الصدر قبل اس کے کیم شروع کریں کہ تھیوری کیا ہے جو آیا ہے باقر الصدر نے دی سب سے پہلے ہمیں چاہیئے کہ ہم شہید سید باقر الصدر کے بارے مختصر تعریف حاصل کر رہے شہید کی عمر بہت مختصر تھی لیکن آپ کی زندگی انتہائی بابر کرتی اور آپ کا فیض اتنا زیادہ تھا کہ آج تک آپ سے لوگ مستفیز ہو رہے ہیں آج دنیا میں آج شہید موجود نہیں اس کے باوجود بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعدار میں شہید کے علمی کارنامی ان کی کتب کی صورت میں ان کے رسالوں کی صورت میں اور آپ کے شاگردوں کی صورت میں موجود ہے مختصر سے شہید کے بارے مقال تعریف جانیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو شہید نے بیان فرمایا اس کو ہم جاننے کوشش کریں گے جو آپ نے اپنی کتاب البینگ لاربابی نے تحریک فرمایا شہید صدر ایک بہت بڑے مسلم فقی فلقصفی ماہر معیشت اور ایک انقلابی عظیم رہنمہ تھے جہاں پر جو اسطلاحات میں بیان کرنا چاہتا ہوں فقی کے طور پر آج یہ یقیناً فقی کے لیے بہت ایک عظمت کے باعث ہوتی یہ بات کہ اس کی لکھی ہوئی جو کہ اصول فق کی کتاب ہیں اور آج جو بھی حوضہ علمیہ سے واپس رہے چاہے حوضہ مقم میں پڑھ لاؤ حوضہ نجف میں پڑھ لاؤ یہ دنیا بھر میں جہاں بھی اصول فق پڑھ تو آج حلقات باقر رسولی کو ضرور کرتا ہے اس کے علاوہ فلسفت اقتصاد ایک بہت ایڈوانس لیول بک ہے جس کے اندر اکنومک سسٹم کے اوپر بات کی گئی اور نہ صرف اسلام کو بیان کیا گیا ہے بلکہ ساتھ ہی کپیٹلزم کو بیان کیا گیا کمپیٹلزم کو بیان کیا گیا کمپیٹیو سٹڈی ہے اور ان کے جو روڈز اور دونوں کو بہن کی کر بعد میں یہ ثابت کیا گیا کہ اسلامی اقتصاد نظام کس طرح ان سب سے زیادہ جامع اور ان سب سے زیادہ بہترین ہیں اس کے علاوہ اسی کتاب کا مقدمہ اسلام میں اقتصادیات کا جائزہ دراصل اقتصاد انہوں کا مقدمہ ہے اور یہ بہت مقصر سے کتاب ہے کتاب ہے اس ایک انڈس سب سے سب سے سب سے سب سے اقتصاد یقین میں ایک ایک ایسی کتاب ہے جس کو جتنی بار پڑھا جاتا ہے اتنی مرتبہ ہی زیادہ سمجھ مارے لگتی ہے لیکن چونکہ وہ دقیق بحسے ہیں اور شہید نے اس اسلام میں اقتصادیات کے جائزہ کو پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر اقتصاد انہوں کو پڑھا جائے اس کے علاوہ شہید کی ایک شہرہ آفا کتاب ہے یعنی انٹرس فری بینکنگ اور یہ کتاب شہید میں اس وقت لکھی جب دنیا بھر میں اسلام بینکاری کی بنیاد رکھی جا بڑے بڑے علماء کو خط لکھے گئے تاکہ وہ اسلام بینک کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ سوچ سے بچا جاس جیسے میں ابتداء میں سکر کی بینک ایک مقتلع بھی مسئلہ ہے بینک ایک common problem ہے یعنی ہم سب banking activities میں involved ہیں ہم سب کے accounts ہیں باز کی سیلریز اس میں آ رہی ہیں ہم transaction financial transaction banking channel کے تو اگر ہو تو کیا سوال ہی پہل ہو تھا کیا اسلام میں بینک کی گنجائش ہے یا نہیں اور کیا بینک انٹرس ری ہو سکتا یا نہیں یہ اہم سوال ہے جس کو شہید نے اپنی کتاب میں شہید کے بارے میں آپ سے بین فرمارا شہید نے اپنی ابتدائی تعلیم شہید نے ابتدائی تعلیم بغداد سے شروع کی اور آپ کی پیدائش بھی کازمین میں ہے آپ جانتے کازمین ایک علاقہ ہے جو بغداد شہر میں اور آپ کی پیدائش 935 میں ہوئی آپ اپنی ابتدائی تعلیم حوزہ علمیہ کازمین میں شروع اور اس کے بعد پھر حوزہ علمیہ نجف چلے گئے اور پہلا جو حوزہ علمیہ نجف سے بھی قدیم حوزہ علمیہ کازمین ہی شیخ مفید اور دیگر بزردان حوزہ علمیہ کازمین ہی میں تھے یہاں تک کہ آج بھی سعید رضی سعید مفید جو قبور مبارک ہیں وہ کازمین میں ہیں اور جب چار سو سدی ہجری میں کازمین کو بغداد کو ایک مرتبہ حملہ ہوا حالا خانچ انگیز سان کے دور میں بغداد کو جلائے گیا تو شیخ توسی نے کازمین کے حوزے کو بغداد نجف میں متقل کیا تو شہید آج سعید باقر صدر نے بھی اپنی اپنی تدائی تعلیم کازمین سے شروع کی اور اس کے بعد پھر آپ حوزے پر نجف آگئے صرف بیس سال کی عمر میں شہید نے اپنی تمام جو فارمل ایجپیشنٹی مکمل کری تھی یعنی جو رسمی تعلیم میں حوزے فقی دروس تفسیر کے دروس عقائد کے دروس اور علم صرف نحف کے دروس معنی و بیان بدی کے دروس یہ تمام انہوں کی دروس کو مکمل کیا یقیناً اتنی کم عمر میں شہید کا ان تمام اپنی تعلیم کو مکمل کرنی حوزے میں میں ایک بولتا ہوا مظہر ہے شہید میں ہزاروں کتابیں سیکڑوں کتابیں لکھی ہزاروں مقالات کے بقائدہ شہید مسلسل ایک رسالے میں مقالات دکھا کرتے تھے شہید کی خدمات سے شہید کی عمر مبارک بہت بڑی ہے لیکن ایسا نہیں شہید عمر فقط و فقط چھ آلیس یا سیتالیس بنسلی جب آپ کو شہید کیا گیا اور آج آپ کا روزہ جو ہے یعنی آپ دفنایا گیا بغداد میں اور آپ کو شہادت بغداد میں پھر آپ کو دفنایا نجف میں گیا تھا یعنی آج انشاءاللہ جب آپ جہرات پہ جائیں گے شہید عمر صدر کی خبر بھی اسلام میں اقتصادیات کا جائزہ اور جو کتاب آج ہمارے موضوع ہے اسلام اسلام اس کتاب بھی رول دائی کہ پوری دنیا بھر سے مسلمانوں نے علماء کو خطوط کے جواب دیئے بعض نے خطوط کے جواب سے صورت میں دیا کہ انہیں آیات کو بیان کیا لیکن شہید باقف نے ایک پریکٹیکل فارمولا بتایا اور یہ فرس ایور فارمولا تھا جو کسی بھی مسلم جرس نے دیا مسلم فتی نے دیا کہ کس طرح ہم اسلامی بینکاری کر سکتے ہیں شہید نے پورا فارمولا دیا انشاءاللہ موقع آتو اگلی مشستوں میں وہ فارمولا کیا ہے اس کی پریکٹیکل پروڈکٹ شہید میں کیا بتائیں لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو شہید میں مقدمہ لکھا اس کو میں بیان کروں کیونکہ اگر یہ فارمڈیشن اس کتاب کے ہمیں سمجھ میں آگی تو ہمیں ساری چیز آیس سمجھ میں آ جائیں گی لیکن اگر ہمیں کچھ بنیادی نقاط ہمارے ذہن سے رہ گئے یا ہم نے ابتدان ڈسکس نہیں کیا تو پھر وہی سوال روپیٹ ہوتے رہتے ہیں کیا اسلامی بینک ہو سکتا ہے کیا انٹرسٹری بینک ہو سکتی ہے بینک خرضے کے اوپر کیا چارج کرتا ہے لیکن آج ہم ابتدان صرف جو شہید نے خود مقدمہ تحریر کیا ہے اس آپ کے سامنے بینک کرنا چاہتے ہوں آگے کیجئے گا انٹرسٹری بینک تھیوری انٹرسٹری بینک فرماتے ان outlining تھیوری بینک انٹرسٹری بینک 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 شہید فرماتے کہ اسلامی بینک 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 سب سے پہلے ضرورت اس بات کی دو طرح کے نکتہ نظر کو سمجھیں اور جب تک کہ ہم شہید بینک بینک کیا ہیں آپ فرماتے اگر ہم یہ نہیں سمجھتے ان کے حقوق اور زندانی نہیں سمجھتے ہمیں انٹرسٹری بینک 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 ایک تو وہ شخص ہے جو اسلامی بینک بنانا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ شخص جس نے پوری جو ووک آف لائف ہے اس کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں اسلامی معاشرہ قائم کر لیا اسلامی حکومت اس کے ہاتھ میں معاشرہ معاشرہ اسلامی ہے اور اس کے جگہ بلا سو بینک الگ اسلامی بینک الگ کو لیا یہ وہ شخص کون ہے یہ وہ ہے وہ جو شخص اسلامی بنانی چاہتا ہے میں ایک بلکہ شہید تو ایک فلسفہ ایک بنیاد پرام کرنے والی شخصیت کے ادبار سے کلام فرما رہے ہیں تو شہید فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اتھارنٹی ہے جس کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہے جس کے ہاتھ میں سوسائیٹی ہے اور سوسائیٹی اسلامی ہے یہ امپورٹن پوائنٹ اس کو یاد رکھی گا اس کے ہاتھ میں کنٹول بھی ہے اور سوسائیٹی اسلامی ہے اور آپ کو چاہتا ہے کہ وہ سوتوں ختم کر دیں تو شہید ابھی آگید ہے کہ فرمائیں گے کہ یہ جو اسکوپ ہے اسکوپ بہت وائیڈ ہے یہاں پہ میں کوئی دقت نہیں آنی ہے کوئی مشکل نہیں آنی جیسے مثال کی طور پر اللہ کی رسول نے پہلے اسلامی ریاست قائم کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی اب اللہ کی رسول نے احکامات بیان کرنا شروع کی ہے کہ جی نماز واجب ہے روزہ واجب ہے اور ربا حرام حسود حرام ہے تو آپ نے کہا جیسے حکومت قائم ہو چکی ہے اور حکومت مکمل اسلامی ہے ایسا نہیں ہے کہ جی کچھ معاملات تو مذہبی اپراد دیکھتے ہیں یا پھر آپ یہ کہی کچھ معاملات اسلامی ہیں لیکن کچھ معاملات غیر اسلامی ہیں یعنی سیاست ایک الگ چیز ہے مذہب ایک الگ چیز ہے ریاست ایک الگ چیز ہے مذہب ایک الگ چیز ہے معاشرہ ایک الگ چیز ہے معیشہ ایک الگ چیز ہے مذہب ایک الگ چیز ہے ایسا نہیں ہے آپ فرماتے ہیں وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں اسلامی حکومت ہے اور اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے سوسائٹی کا اور وہ چاہدہ اسلامی بینک بنائے تو بتائیے اس کی کیا فکر ہوں گی فرماتے ہیں تو وہ شخص جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ شخص جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں شہید نے یہ بار اپنی قرار اقتصادنا میں بھی بھیان کی کہ that the Islamic laws is such an aggregate whose all the elements have mutual relationship with each other and each element makes the way for other one and makes opportunities available for their perfect utilization شہید فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے اقتصادنا میں بھی بھیان کی اور میں یہاں پہ بھی بھی بھیان کر رہا ہوں وہ بات کیا ہے کہ دیکھیں اسلامی حکامات واہمی مربوط ہے اسلامی حکامات میں تضاد نہیں پایا جاتا جیسے خود قرآن مجید میں آیا کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی جانب سوتا تو تم اس کے اندر لا وجدو فیہی اقتلافاً کثیرہ تو تم اس میں بہت زیادہ اقتلاف پاتے فرماتے ہیں کہ اسلامی حکامات واہمی مربوط ہے ایسا نہیں کہ ایک کام کرنے کی وجہ سے دوسرے کام چھوڑنا پڑے گا کہ دوسرے کام چھوڑنے کی وجہ سے پہلا کام ضرور بھی ضرور کرنا پڑ جائے گا بلکہ نہیں یہ totally integrated ہے جس طرح انسان کی human body system systematic ہے اور یہ دوسرے ڈکڑا رہا ہوگا شہید فرماتے ہیں اسلامی چونکہ جو حکامات وہ بہامی مربوط ہے تو فرس سچویشن میں کیا ہوگا فرس سچویشن میں ہمیں بہت زیادہ کام نہیں کرنا it is only to apply laws of interest free banking in an Islamic society and it is not concerned with reform of the society which is already Islamic شہید فرماتے ہیں یہاں پہ ہمیں معاشرے کو اسلامی نہیں منانا ہمیں یہاں capacity building کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہمیں education کی ضرورت نہیں ہے اعتقاد دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فقط حکم بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کہتا ہے سود حرام ہے معاشرہ اسلامی ہے اس نے منعان قبول کر لینا ہے تو یہ پہلی خاص بات ہے first ten first ten جس کے اندر معاشرہ اسلامی ہے ایک شخص کے ہاتھ میں حکومت اسلامی ہے حقیقت حکومت حقیقی حکومت اسلامی اسلامی جمہوریہ لکھنے سے اسلامی نہیں ہوتا بلکہ اسلامی بئی معنیٰ اسلامی ہو اس میں اسلامی حکومت کے خد و خال موجود ہو تو آپ فرماتے ہیں چونکہ وہ معاشرہ اسلامی ہے اور وہاں پہ پکت ایک حکم کو بیان کیا جانا ہے اب جیسے یہ کہا جائے گا سود حرام ہے تو ہمیں society reforms کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک step ahead ہیں آپ پر فرماتے ہیں here the law of prohibition of interest can deliver all the benefits for which the law had been formulated یہ خاص رکھتا ہے اس کو بغور سنیے گا فرماتے ہیں کہ اگر تو معاشرہ اسلامی ہے اور اس معاشرہ اسلامی میں ہمیں فقط حکمیں ممانعتیں ربا کو بیان کرنا ہے کہ ربا حرام ہے اور ربا کے حکم کو بیان کر دے میں سے ربا معاشرہ جس سوالٹی سے eliminate ہو جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہاں ربا کی ممانعت کے جو جو حکمتیں تھیں یا جو جو فوائد تھے وہ سب کے سب ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں اس پاس stand کیا مطلب ہے اب اس کا جواب گرچہ باز میں آئے گا second stand لیکن میں آپ کو اشارتنا بھی بیان کر دوں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے اسلامی بینکنگ شروع کر دی آپ کہتے ہیں اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے جی interest free بینکنگ ہے آپ کا ایمار use کرتے ہیں آپ bench mark interest rate کے استعمال کر رہے ہوتے for example یا پھر آپ کی اسلامی بینکنگ سے society کے اوپر کیا impact آتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح بہت ساری سوالات اور اتنازات کی جاتے ہیں تو یاد رکھیں ڈکیں اگر تو مجھے غرمت ربا یعنی سود کی غرمت کی جو حکمتیں تھی اور جو فوائد تھی وہ سب کے سب حاصل کرنے تو معاشرہ اسلامی ہونا چاہے گے اگر اسلامی معاشرہ حکومت اسلامی ہے اور سود حرام کیا گیا تو سود جس جس وجہ سے احتکار کو یعنی hoarding to discourage کرنے کیا گیا تھا کنزیومر و پروڈیوسر کے درمیان گیپ کو ریوز کرنے کے لیے سود منع کیا گیا تھا کرنسی اس کے لئے سود حرام کیا گیا تھا یہ سارے کے سارے فوائد کب حاصل ہوں گے جب پورا معاشرہ اسلامی ہے اب جب میں کہہ رہا ہوں نا معاشرہ اسلامی اس کا مطلب پورا اسلامی معاشی نظام میرے ہاتھ میں دیکھیں آج ہم بات کریں اسلامی بینکن پہ بینکن is a part of an economy we are not talking about today about the اسلام economic system itself a different and separate topic which has to be discussed in separate video separate lecture آج what are the benefits of prohibition of riba as usual people ask us that you were saying that if we make islamic banking in the whole society so society will get change automatically and it's not getting changed so you were claiming what is not happening is can answer to shaheed shaheed that shaheed farnate that if islamic mahashire is islamic mahashire in the sot ki mamanet ka hukum aya to have saraf hawai has has had 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 but if islamic mahashire not and sot to haram is I can say islamic mahashire not I can say that yes I can کھانا جائز ہو گیا کوئی باہر منگ جائے مثال دور پہ جی اب وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے اسلامی ملک میں نہیں رہتا تو اس پر کیا مطلب ہے کہ اسلامی کالیمت اس پر نافذ نہیں ہوتی نہیں جتنا ممکن اس پر نافذ ہوں گی انشاءاللہ ہم آگے discuss کریں گے پھر فرماتے ہیں کہ no confrontation with other sections of life can be developed. The aim of every section of life is same as the prohibition of interest desperate of each one is very similar نیچے مجھے نظر نہیں آرہا کیا ہے بہرحال فرماتے ہیں کہ اگر تو معاشرہ اسلامی ہے تو جیسے ابتداء میں بہن گے کہ اسلامی آقامات باہا میں مربوط ہے inter connected ہے inter linked ہے integrated ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ایک کی وجہ سے دوسرا automatically in process ہو جاتا ہے chanlize ہو جاتا ہے اگر تو یہ صورتحال ہے تو فرماتے ہیں کہ بس سود کو حرام کرنا ہے سود معاشرے سے ختم ہو جائے گا کیونکہ معاشرہ پہلے سے اسلامی ہے اور دوسری بات یہ کہ سود کی مماند کے سارے کے سارے فواہد حاصل ہو سکتے ہیں آگی کیجئے گا یہ ابھی تک ہم first stand کی تھی بات کر رہے ہیں دوسرا فرماتے ہیں it becomes clear here that there is every possibility for the person of case 1 یعنی وہ شل جس کے ہاتھ میں معاشرہ اسلامی ہے جس کے ہاتھ میں زما میں حکومت ہے جس کے ہاتھ میں control of the society ہے وہ کیا کر سکتا ہے there is every possibility for the person of case 1 setting of interest that he might take full islamic advantage from the banking and that there might emerge the main objective of islamic economics یہ ایک پوچھا جا رہا ہوتے جی islamی بینکاری آگئی islamی معاشری نظام کس طرح ہو سکتا ہے تو دیکھیں اگر islamic comic system نہیں islamic comic شروع ہو یہ پہلا قدم islamic comic system کے لئے لیکن اگر islamی معاشرہ بن چکا ہے islamic بینکاری آپ کیجئے بینک کی ضرورت ہے یا نہیں اس کے پر بھی سوال کیا جائے گا بینک کی سوالیت بھی سوال کیا جائے گا لیکن ایک بات ہے کہ بینک کی ترمان activities number one should compliant ہوں گی number two it will correlate with the philosophical foundations of islamic rulings such as prohibition of riba such as prohibition of holding such as prohibition of concentration of wealth and so on islam نے کہا ہے کہ اعتقاض دولت نہیں ہونا چاہیے islam نے کہا ہے riba نہیں ہونا چاہیے غرر نہیں ہونا چاہیے اعتماد نہیں ہونا چاہیے یہ ساری کے ساری چیزیں automatically systematic ہو جائیں گی اگر معاشرہ islamی ہے پھر فرماتے کہ اس سے فوائد بھی سارے حاصل کی جا سکتے islam کی جو بنیادی نقاض اسلام اقتصادی نظام کی اجتماعی توازم معاشر محصروں کی کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے تو بہت امیر ہے یعنی دولت کی منصفانہ تقسیم منصفانہ تقسیم یا لفظ منصفانہ درست کوئی انڈسٹریلیس ہے اس کو بھی عادت دی رہے کوئی فارمر اس کو بھی عادت دی رہے کوئی لور کلاس سرویسز کرتا اس کو بھی عادت چاہیے اسلام کی عادلانہ تقسیم جو جیسی انپٹ دے رہے اس کا آوٹپٹ اس کا ریزل اسی کے مطابق ہونا چاہیے اسلامی حکمات زندگی کے ہر شعبے زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتے ہیں حتی ارش القج یہاں تک کہ اگر خراش بھی آ جائے تو اس کا بھی تعوان بیان کی گیا اسلام میں بیت الخلا میں جانے کے بھی حکام بیان کیے گیا کہ سیدھا پاؤ کب جانا ہے جاتے ہوئے اٹھا قدم پہلے رکھے نکلتے ہوئے سیدھا خدم بار رکھے تو وہ دین جو بیت الخلا کے حکام بتا رہا ہے وہ دین جو قراش کے حکم بتا رہا ہے وہ دین کے اکنومک سسٹم میں معاشیات میں ایسی چھوڑ دے گا جو کے بنیاد قرآن مجید میں چاہے سورہ نبا یا بہت ساری سور مجادلہ متعدد مرتبہ اللہ نے کہ ہم نے معیشت قرار دیا اور ہم نے بعض زندگی میں بہتر قرار دیا بعض کم تاکہ بعض سے روز راست کرے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام سب کچھ بتائے لیکن کمانے کا طریقہ نہ وہ there is evidently neither contradiction nor interference between different sections of life system فرماتے نا تو تزاد ہے نا کوئی اختلاف ہے یہ بات یاد رکھنے بات اسلامی حقامات بہانی مربوط ہے انٹر کنیکٹی انٹر لینکڈ ہے اور یہ ایک دوسرے کونٹردیکٹری نہیں ہے آگیا یہ تو بینیفٹس میں بس بتا دے کہ ہم چاہے تو کل کل ساری بلکہ آج ساری سوڈی معاملات کرنے والے اداروں کو بند کر دیں اور پورے کے پورے انٹرس بیس سسٹم کو کیک آؤٹ کر دیں تو کیا ہوگا تو سوسائیت ایکنومکس اور بینکس ور ان آر کنٹرول اور سسٹم سیسٹم سیسٹرکٹر نہیں تو یہاں پر کیا ہوگا کہ اسلامی بینکاری کو بڑے آرام سے شروع کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی مسئلہ ہمارے دنمیان نہیں آئے گا every law wants to cooperate and every section of life wants to pave way for progress and development یہاں ہر جو حکم ہے وہ ہماری ہی مدد کر رہا آگی چھل خلاص میں بتاؤں پہلے پہلا وہ شخص ہے جو کہ حضرت مجھ اسلامی بینکاری کے باتے میں بتا دیں میں اسلامی بینکاری خائم کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ہاتھ میں پوری سوسائیٹی کے کنٹرول ہے اور میں خود اسلامی معاشرہ بنا آ چکا ہوں اور اسلامی حکومت قائم ہو چکی اور اسلامی حکومت اسلامی اکنومت سسٹم میں اسلامی حکومت کا بڑا واضح کردار ہے تو ایک وہ شخص ہے جو خط لکھ رہے ہیں یہ وہ شخص ہے شہید فرماتے بھئی آپ کو کوئی بسنے ہی نہیں ہے آپ نے تو کہنا سرود حرام ہے معاشرے میں آپ سب کچھ ختم کر سکتے میں اکم سوٹ کے سارے حوائد جو اس کی ممانت کے حاصل کر لے لیکن دوسرا شخص میں آ گیا میں نے شہید سے فرمایا کہ شہید آپ مجھے بھی بتائیے لیکن میرے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے سوسائیٹی کا اب بتائیں میں کیا کروں کیا میں سود کھاتا رہوں کیا میری کچھ ذمہ داری بنتی ہے فتوہ ممکن آپ مل جائے کہ یہ نہیں سوچیں یہ سوچیں کر لیں یہ فتوہ اس سے بڑھ چیز تقوی تقوی کیا ہوتا کہ میں بہتر ہوں میں آگے بڑھ کہ میں کچھ اپنی حیثیت میں تو سود میں سرمایہ دارانہ مہاشی نظام بلکہ مورل آگے سرمایہ دارانہ بننا ہے کہ پروفٹ میکسی مائزیشن کی جائے چاہے کسی کا نقصان کیوں نہ ہو جائے جو میری فائننس پروڈک سر فائننس میری آہ سٹریجیز ہیں چاہے وہ گورنمنٹل لیول پر ہو یا پرائیوٹ 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 بھی پولیسی بنا رہے وہ سب کی سب پیننس جو ہے وہ انٹرس بیس بن رہی ہے میرے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں اب میں کیا کروں گا آج سر فرما دوسرے سسٹم میں فرما دن دس اس ٹوٹلی ڈیفرن فران کس ون یہ پہلے کیس کی پہلے والے شخص بس گنجائش بہت تھی لیکن جو دوسرا شخص سوال کے اندر بہت گنجائش نہیں ہے یہاں پہ مسائل سوال کے اندر ہے بہت زیادہ کیوں یا سوسائیٹی اس کو انٹرس بینکنگ بنانے نہیں دے رہی کیونکہ سوسائیٹی کا ہول سسٹم جو انٹرس بیزد اور یہ چاہتے کہ اسلام بینکنگ کریں اب کیا ہوگا فرما تھی بینکنگ سٹیویشن 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 ویلی بیزیر فور ایکسپلور بیٹر بیٹر ایلیانز کیا مطلب ہے فرما کہ پوری تھیوی نہیں لگا سکتے لیکن یہاں پہ کیا کہتے کہ اسلام اور اسلام ایک سسٹم نہیں یہاں پہ سب کچھ اسلام کے مقابلے میں اب یہاں پر آپ کہنے جی میں انٹرس بینکنگ مجھے اسلام منع کرتا ہے تو سسٹم کی قبول کرنے والے نمبر ایک نمبر دو ہمیں چیلنجز کتنے آنے والے اس چیلنجز گا فرماتا ہے hence even an اسلام bank is forced to adopt for its existence یہاں پہ اسلام بینک کو اپنے مقا کے لیے بھی کچھ ایسے معاملات کو اختیار کرنا پڑے گا such a method of working that could provide the means of existence in the atmosphere on the ground and could keep connection with the other bank following interest system یعنی یہ کہہ رہے کہ آ اولورائز ہوکے نہیں رہ سکتے یہاں پہ اکیلے نہیں رہ سکتے یہاں پہ اسلام بینک کو اسلام بھی رہنا ہے لیکن رہنا سو بھی معاشرے میں یہاں پہ خود کو بھی باقی رکھنا ہے اور دوسروں سے معاملات بھی کرنے یا تو یہ کہہ دیا جائے رہے تو شیر حلال نہیں ہو جاتا بھی یہ جو چیز ہے یہ شریعت میں جائز نہیں ٹھیک ہے اس کے مقابل ایک شخص لائے گائے گائے کھانا جائز ہے لیکن اس نے بسم اللہ پڑھی نہ اس نے چار رگو کھانا اس نے کھانا گائے نے مرنا تو ہے گوشت نہیں کھانا 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 اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا اسٹنڈ کھانا اسٹنڈ کر دیا پھر اسٹنڈ یا پھر اسے کسی اور طریقے سے مار دی گیا جو شریع طریقہ بتایا گیا وہ نہیں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی جانبوج کی قبلہ کی طرف نہیں کیا گیا آپ کیا کہیں گے جانبوج کھانا تو جائز ہے لیکن یہ زمیحہ نہیں کھلائے گا یہ اس کا مطلب ایک مرتبہ ایک چیز تین افسی حرام ہوتی ایک چیز اصلاً حرام ہوتی ہے تو جب تک وہ چیز قائم ہے وہ چیز کمی بھی حلال نہیں ہو سکتی اسے شراب شراب جب تک شراب اس کا پینا بھی حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے ٹھیک ہے لیکن اگر شراب سرکہ بن جائے اس کا موضوع بدل جائے استحالہ ہو جائے اسی طرح ایک چیز جو فی نفس ہی جائز ہے جیسے گائیں کا گوش یا کوئی بھی جان پر جو قربان کیا جائے البتہ اگر اس کو شراب طریقے سے نہ بینک کی بینک کیا فین افس ہی حرام ہے نہیں بینک فین انٹرمیڈی ہے جو بزنس اکٹیوٹیز میں کام کرتا ہے جیسے ہم بات کریں کہ بینک سسٹم میں کیا ہے سیل پر چیز ہوتی شریعت مطاب ٹھیک ہے لیزنگ ہوتی ہے پارٹنرش ہوتی ہے پرابلم کہ پرابلم تو اس پریکٹس کو دیکھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں خود بینک قلن حرام نہیں یہ تمام فقا اکرام میں لکھ ہے اور اگر یہ مسئلہ ایسے نہیں ہوتا تو شہید بینک لیزنگ بینک کبھی ہمارے مراجعین اکرام علماء اکرام مفتیان اکرام بینک کے بارے میں لگتے نہیں وہ کہتے جی حرام ہی یہ ہوئی نہیں سکتا لیکن آپ جانتے کہ کنون تک فتاوہ جاتے جاتے کہ نہیں اس کو سکر نیپ شک چل جائے ابھی سسٹم نہیں بغیرہ بغیرہ صرف نظر کیا جاتا ہے تو پہلی بات بینک اٹسیل حرام نہیں ہے کہ لفظ بینک آتے محرام کہتے بینک پرٹسز میں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے باز اوقات انسرٹینیٹی غرر شامل ہو رہا ہے تو ہمیں پروسس کو ٹھیک کرنی کی ضرورت ہے اچھا جی یہاں بھی بتا دیتے کہ دوسرا جو شخص ہے اس کی سوال مطنگی اس کا موقف تنگ ہے یہاں پہ اس کو پروبلم بھی آنی ہے اس کی یہاں پہ اس کا آئین الگ ہوگا ملک کا کونسیٹیوشن الگ ہوگا اس کی ٹیکس لاؤز الگ ہوں گی اس کی فینینشل جو نوم ہیں فینینشل اس کی سٹرٹیجیز پولیسیز ہوا الگ ہوں گی اسلامی بینک اب وہ بنانا چاہے اب یہ دکت آئے گی یہاں بینکنگ سسٹم کے مقابلے آپ اپنا بینکنگ بینکنگ بنانا چاہے تو پروبلم بھی آئے گی اور ریزسٹنس بھی آئے گی آپ کو خود بھی زندہ رہنا ہے اور دوسرا ان کے ساتھ معاملات بھی چاری رکھنا ہے میرا کسی تعلق نہیں ہوگا رہ تو اسی معاشرے میں رہ نا جیسے اگر کوئی یہاں سے پاکستان میں رہتا تھا اب وہ چلا گئے باہر ملک جیسے بہت سارے افراد جو ایسے ملک میں رہے مسلمانوں کے نہیں ہیں اب کیا کرنا ہے ہم پر شریعت واجب ہے اپنی ذات کے طور پر جتنا میں نافذ کر سکتا میرے پر ذمہ دار ہے پروبلم میں بتایا کہ آپ کیا پروبلم ہوگی وہ پروبلم کریں وہاں پہ حکومت کی طرف سے آپ پروبلم آ رہی ہوگی وہاں سے لوگوں کی طرف سے پاکستان اور جیو پہلی سسٹم پروبلم کر رہا ہے وہاں پہلے سسٹم میں نہیں ہے اسلامی حکومت اور ایک ہے کہ اسلامی حکومت میں نہیں ہے اسلامی جمہور پاکستان میں حکومت اسلامی جمہور یہاں مسلمان حاکم ضرور ہے اور تمام مسلم معلوم میں سگھا ایران کے ایران میں ولی عمر مسلمین کی عبضہ کے ذریعے سے حکومت قائم ہوتی ہے وہ ایک شریعہ حکومت جسے وقائق سبھ نے لکھا کہ شریعہ حکومت قرار پائے گی یا پھر جو بھی ہم بات کر رہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے ہمارا کوئی موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم بھس رہے ہوتے ہیں تو ان کو بنچ مارک استعمال کرنے اپتدان وہ کیا استعمال کریں گے سٹیج یہ بڑھ ہم پرابلم یہ آ رہی ہے پاکستان دنیا بھر میں لوگ دس بیس تیس سال کے سسٹم سے چاہتے کہ میں تین سو سال کی آپ کو کمپیٹ کرو کنویشن سسٹم پاچ سو آٹھ سال پہلے سے چل رہا ٹھیک ایک سٹرون سسٹم اور اسلامی سسٹم اس کے بن گیا یہ کیا بات ہو یہ آپ کی تو دیکھیں اور کچھ اس کے مقابلے کچھ obsessed کیا جیسے ہوتے نا کہ شہد نہیں بکھو تو مدنی شہد تو بکھنا لگ جائے یہ بھی غلط ہے ٹھیک کیا ہے کہ اسلامی کا مطلب پہلی بات تو بحیثیت مسلمان میرا ہر کام شریع کمپلائنٹ ہونا چاہیے I must be شریع کمپلائنٹ 24 by 7 شریع کمپلائنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ میں نماز کر لوں میں انٹرس بینکنگ میں چلے جاؤ نہیں شریع کمپلائنٹ means the کمپلائنٹ of 24 7 یعنی میں جو بول رہا کمپلائنٹ ہونا چاہیے میں پینا وہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے each and everything must be شریع کمپلائنٹ یعنی آج کے بعد ہم جو بھی کام کر انشاءاللہ جو میرے اچھ پورا لیکچر اس کے ایک پیغام ہے کہ ہم جو بھی کام کریں آج کے بعد ہم بہت سار رسک کرتے ہیں ہم مارکٹ رسک دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے چیز دیکھیں شریع کمپلائنٹ رسک مجھ سے لوگ پورتہ اسلامی بینکنگ کیا ہے تو میں بہت لمبی لمبی تاریف نہیں ہوا انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں لیکن کنمیشنل سے بہتر ہے یہ بہت سا فی سکتا ہے میں ایک جمعہ کہتا ہوں اسلامی بینکنگ کا مطلب ایسا بینکنگ سسٹم جس میں شریعت کو بھی دیکھا گیا ہے دیکھیں یہ بینک بینک ہے پرابلم یہ آتی جب اسلامی بینک بولتے نا لوگ سمجھتے یہ شیریٹیبل انسٹیوٹ ہے لوگ لفظے اسلامی سے بہت سارے توقعات رکھتے ہیں کچھ بیجا توقعات سمجھتے کہ مفتی صاحب مولوی صاحب انہوں نے فجر کی نماز پڑھانی ہے انہوں نے برانچ میں جا کے دری میں بیٹھ جانا ہے سارے زمین تو بیٹھے ہوئے نہیں بینک ایک فنانشل انسٹیوشن ہے کیا میں نے کبھی جو دوسرے ادارے ان میں میں کہا آپ یہ چینج کرو اسلامی لفظ استعمال کرنے کی ضرورت یہ ہو ہے کہ اس کے مقابلے پہ ایسا سسٹم ہے اس لفظ استعمال کرنے تو بینک بینک ہے بینک اپنی پرکٹسز ویسے ہی رکھے گا بینک کا انوارمنٹ ویسے ہی رہے گا یعنی اس کا جو بھی پروڈکٹ اپنی ہو رہا ہے اس میں شریعہ جو شہید نے اس کا خلاصہ بین کی ہے وہ آج ہم خلاصہ بین کریں گے میری ریکویسٹ ہی ہوگی کہ سوال اگر کوئی ہو تو میری تقریر میں سے سوال ہو اگر آپ کوئی بہار سے سوال پوچھ لیں گے آج کے دن مثال کی دور پہ جی آج جلدی ہو جائے گی چلے آگے آجی اور آگے کریں یہ بھی آگے کر دیں نیو تھیوری اندر سیکنڈ سٹینڈ شہید میں جو کتاب لکھی ہے وہ بیز ڈاؤن سیکنڈ سٹینڈ میں آپ سب ریکمنٹ کروں گا کہ کتاب انگریزی میں بھی اویلیبل ہے میں شیئر بھی کر دوں گا ہمارے بھائی کے ساتھ اور اردو میں بھی آویلیبل ہے اور آپ پڑھیں اس کو ضرور پڑھیں شہید باقر ساتھ نے انٹرس بینکنگ انٹرس بینکنگ پر کیا لکھتا شہید فرماتے کہ ہمارے پر فرماتے سٹینڈ 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 فرماتے انڈر پریزن سٹینڈ 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 ریشنل ریشنل اس کو یار رکھے مذہب میں لوگ جذباتی ہو جاتے وہ کہتے کہ جی انٹرس ہے بس کل کو ہم پوری دنیا کو کہیں ہمارے سودھ رہے ایسا نہیں ہو سکتا ریشنل کام ہونا چاہیے جی کل کل صبح اٹھیں گے سب کچھ بدل چکا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ریشنل کا مطلب ہے کہ آپ گراؤن ریلٹیز کو دیکھ آگے پڑھیں گے آپ گراجولی آگے پڑھنا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ایک شیئر ہے نا کہ ہاتھ سائن اچانک نہیں ہوتا وقت کرتا ہے پروریش بر سو we have to gradually move forward towards the interest banking system first towards interest banking system and then it will evolve in the islam economic system یعنی میں پہلے بات کرو انترس free banking system اور اسلام economic system کی طرف جائیں گے تو شہید بھی فرماتے ریشنل ہونا چاہیے ریلیجی مذہبی آپ کے بازی نہیں ایس نہیں کہ خود خوان بنائیں اگر خود بنائیں تو سپروچ کو لیلی جائے کیونکہ وہ human made system میں پورا ریلیجی مذہبی ہونا چاہیے اچھا there are three conditions for success in the search کہہ رہے ہمیں تین باتوں کی ریائیت کرنی ہے اس کے علاوہ ہم بینک نہیں بنا سکتے ہیں اور اگر ہم تین چیزوں کی ریائیت کی اگر ہم سوالات کی جوابات آجائیں جی کلیر ہو جائیں جی کائی بار کیوں ہوتا ہے پاکستان میں جو بیچ مار کنی بینش کرتے وہ اسٹرابی بینک کی کیوں کرتے آپ پھر بینک 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 جو ان کی ہوتی ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس سب کے سوال کی جوابات ان تین بات پہلی چیز کی ہے شہید فرمات the new banking should not be against the islamic commandments یعنی جو ہم نئے سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ اسلام ہونا چاہیے وہ اسلام کے خلاف کیوں ہمارا hypothesis کیا ہے ہمارا hypothesis is is islamic banking اور اگر میرا bank جس کو میں claim کرتا ہوگی اسلام ہوگا وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر اپنے product اور services میں non compliant ہو جاتا ہے for example کیا ہوگا اس کا نتیجہ وہ بینک تو رہ جائے اسلام نہیں رہے گا تو ہمارا hypothesis وہی پہ not رود ہو گیا اسلام بینک کا مطلب اسلام تو پہلی condition کہ must be شریع in the worst type of the society and interest written community in its course there should not develop such a situation that a religious form comes in collision with the present system and it has to chance the progress it has no chance of progress کیا فرماتے کہتے کہ ہمارا hypothesis اسلام بینکنگ کا آپ اسلام کریں ٹھیک ہے لیکن اسلام ہونے کی بجھے سے یہ نہیں کہ سکتے جی میں یہ بھی نہیں کرتا میں یہ بھی نہیں کرتا آپ کو مزاق کی بات بتاؤ جب نئے اسلام بینکنگ سسٹم شروع پاکستان میں 98 میں ایک بار ہوا پھر 2000 میں باقاعدہ پر باقاعدہ پہلے اسلام بینکنگ بنائے اسلام بینکنگ بنائے اس نے پورا پورا شریعہ گورننس فریم ورک دیا ٹھیک یہ جب شروع ہوا تو پرابلم ہی آتی تھی شروع شروع میں سکولرز کے ساتھ سبح شام ریزائن ہو رہے ہوتے تھے یہ ہوتا تھا کہ جی بینکر آئوس نے کا سر یہ حرام ہے اس نے سر اسلام یہ بھی منہ کرتا اسلام یہ بھی ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہمیں یہ بتانے کیسے کرنا ہے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے یہ اگر آپ سمجھ لیتے ہیں یہ دون بات بہت چیز ہو جائیں کیا آپ اسلام ہو چاہیے شریعہ پر کامپرومائز نہیں کریں بینک بینک رہنے چاہیے کوئی ٹریڈنگ انسٹیوٹ نہیں ہو ٹریڈنگ ہاؤس نہیں بننا چاہیے کہ جی اسلام بینک نے کہ ہم تو فروغ کریں گے تو وہ کاروں کا شروع کھل کے بیٹھ گئے ایسا نہیں ہو چاہیے بینک کا کام فروغ نہیں ہے بینک فنانشل انٹرمیڈیر یہ شہید فرماتے انٹرس فریو اور بینک بینک رہے تیسری اور آخری سب سے اہم ترین چیز کیا ہے تیسری شہید کہتے کہ جو ہم جس سسٹم کے اوپر بات کر رہے اگر آپ پریزنٹیشن بھی رکھا سکیں تو آگے 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 چلیں بالکل آگے اس کے بات یہ آگیا تیسر فرماتے اسلامی nature should not make the interest بینک merrile یا بزنس اسے پیچھے آجائیں یہ سمری بھی ٹھیک ہے یہ سمری لگا دیں سمری سمری لگا دیں چلیں جی سمری تین باتیں the bank should not be against the Islamic commandments and rules second the bank should have such a power that it might survive society but its position and reputation should remain as a bank the Islamic nature should not make it a commercial establishment institution نظر نہیں آرہ مجھے نیجھے کیا لکیر آرہی ہے پہلی بات اسلام پہلا اسلام اسلام رہے بینک بینک رہے تیس رہا اس بینک کو سر وائف کرنا ہے کس سسٹم میں ہوای جنت میں باز عقاد باز عقاد بات کرتے ہیں سورس کے ساتھ تو کوئی جنت کی بات کرنے لگتے ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہیں میں اس کو بائی نہیں کر رہا ہوں گی بات کو ٹھیک ہے اگر ہم اس سوچ پہ بات کریں وہ ایک الگ چیز ہے اور اگر ہم اس پہ بات کرنی یہ الگ چیز ہے لیکن بینک ایک ٹریکٹیکل نور آب آج بات کر رہے ہم سب کے بینک ناؤنس ہوں گے ہم سب ٹرائول کرنے بینکنگ ٹرانزیکشن ضروری ہے ایس ایس میں بینکنگ انگول بیچ اب ہم اس میں بحث الگ ہے بھائی بینک تو ادارہ ٹھیک نہیں ہے بینک تو بنائی اس تحصال کے لیے یہ میں نے کہا کہا یہ پہلے موقع اسلامی اختصادی نظام میرے ہاتھ میں ادارے کو ہونا بھی چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن دوسرے موقع میرا ڈیپاؤزٹ جو اپ وہ میں کئی اور ڈیپلوائی نہیں کرنے والا میں کسی سے کوئی تعلق نہیں کرنے والا تمام دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے وغیرہ وغیرہ تین شرائط ہیں پہلا اسلامی کو دوسرا بینک بینک رہے تین سا کمپیٹیب ہو اس کا مطلب کیا ہے کنمیشنل بینک آپ کو پروفٹ دی رہے 12% 15% 20% میں کہوں جی میں تو اسلام کو 2% سے زیادہ نہیں بتائیں کیا میں کمپیٹیٹیو ہوں نہیں کوئی بھی اپنا فیننشل بینیفٹ ہی چھونے والا شہید یہ فرمانے کہ کوئی اسلامی بینکنگ نہیں کرنی اسلامی بینکنگ کمرشل بائبل ہونی چاہیے کہ کس کے لیے لگوں کے لیے لیکن لوگ ہی آپ کے پاس نہیں آئیں آپ کو ریٹ آف ریٹ آف دوسرا کنمیشنل بینک آپ کو نیٹ بینکنگ دی رہا ہے فون بینکنگ دی رہا ہے دیجٹل بینکنگ پوری سرویس دی رہا ہے فور ایکزامپل میں کہہ رہا ہوں جو میں اسلامی یہ پرابلم ہے میں یہ نہیں کر سکتا بتائی کہ میں کمپیٹیبل ہوں کمپیٹیٹیو نہیں اور مجھے کمپیٹیبل بھی ہونا ہے مجھے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ کمپلائی بھی کرنا ہے کچھ معاملات میں جہاں پہ حرمت نہیں ہوتا باز معاملات میں بنجائش پیدا کی جاتی ہے اور لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے انتر بنجائش لکھ سکتی ہے مثال کے بینکنگ سرویسز دیکھ کر اس کی شریعی حیثیت کو دیکھیں گے فقائی گرام اس سے دیکھیں اور الحمد اللہ آج اسلام کے بیکاری جو ہو رہی ہے نام نہیں بتلا جا رہا جی پی ایل ایس پریشن کیا ہے آج اس کے شریع سٹینڈرز بن چکے آج بینکوں میں آپ کو ایسے سکولرز ملیں گے جو فینانشل معاملہ کے اپر گرپ رکھتے گہری گرپ رکھتے ایسا نہیں کہ کوئی ان کو چلا جائے گا بلکہ وہ بینکنگ سسٹم کو سمجھتے ہیں ان کی بڑی گہری ریسرچ ہے چاہے فقہ امامی کی بات کریں ایران میں فل اسلام سسٹم ہے یعنی جو بھی بینکنگ سسٹم ہے وہ کانٹریکٹ شریع کمپلائنٹ ہے اور اس کو ویٹ کیا شریع کمیٹی اس نے مزار جوالہ اجارہ آریہ بی مرابعہ وغیرہ وغیرہ پاکستان میں بات کریں بیدلیس میں بات کریں اسلام فیننس بہت اسے بڑھ ہے اسلام بینکنگ کے ایسٹ سیون ٹرلیون ہے سیون ٹرلیون ایسٹ نوٹ نگلیکٹ بل اسلام بینکنگ اسلام فیننس ونڈو ہے ورلڈ بینک کے پاس آئی ایم فیننس موجود ہے یہ پرابلم یہ کہ ہمارے لوگ کوشش انشاءاللہ جب پڑھیں گے اسلام فیننس کے تو اس کے طرح آپ دیکھیں گے کہ اگر میں اسلام فیننس لیے تو میں پیسہ وہی لگانے جس کے لیے لیکن ہمیں تو چاہیئے جی پیسے کیونکہ ہمیں بہت سائز ضروری کام ہم استعمال کرنے ہوتے آئی ایم ف کے بینک کے پاس ہے ڈیوی ڈیوی ایس آسٹریلی بینک چل رہا ہے پاکستان میں بینک جن ک کنمیشنل وینڈوز مطلب جو بینک امیل اس کا پیرنٹ کنمیشنل اس کا وینڈو دیویزن پورا اسلامی الگ اس کا مینٹین ہوتا ہے اس کا مینجمنٹ الگ ہوتی ہے اس کی پروڈک شریعہ 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 بورڈ جس کے اندر تمام پروڈک جاتا رہا ہوں تو جو بھی چیز ہوتی تھی چاہے وہ کنزیومر ریلیٹیڈ ہو چاہے وہ کورپیٹ کمرشل کوئی بھی کلائنٹ ہمارا اس کے پروسس بلتا ہمارے پاس اس کے لٹریچر میں شریعہ سٹینڈرز موجود ہیں آج پاکستان میں بہت سا انسٹیٹیوٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انہی میں سیک انسٹیٹیوٹ ہے اسلامی بینکنگ فائننس انتقافل کے جو کے واحد ادارہ پاکستان میں اسلامی بینکنگ فائننس کا فقہ جعفری کے نوان سے فقہ پرمیٹی میمبر ہوں میں سبھی ہوں بتا رہا کہ آپ اس مطالب مزید پڑھ جان آپ میرا نمبر رکھا رابطے کر سکتے اور دوسرا ہی کہ انسٹیٹیوٹ کی پروفائل کو دیکھ سکتے ضرور اس کو وزیٹ کریں اب آپ کوئی سوال ہوتا آپ مجھے ضرور بتائیں لیکن میں درخواست کروں ہماری پریزنٹیشن کے مطالبے کو تو زیادہ بہتر ہے شکریہ جزا اللہ ماشاء اللہ امید ہے کہ لوگوں کو سن رہا ہوگا اچھا میں نے بہت جلدی بولا کیونکہ مجھے جو بتایا گیا تھا وہ آتھے گھنٹے اس کا سوال جس میں بہت تیزی سے لے گیا ہو تو کچھ لوگ اس کی ریکارڈنگ میں سمجھ جی جو لوگ سوال کر رہے ہیں جی اب ازی میں لکھنو سا کر رہا ہوں بیسی کنٹین پہ ہم کچھ نہیں کہ سکتے ہمارے تو یہ موضوع ہی نہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی جو بینکنگ ہے وہ بیٹن ووڈ اگریمنٹ کے بات جب جمعیقہ اکورڈ ہوا بیٹن ووڈ اگریمنٹ اور اسی سے ایک اور سوال اس کے بعد ہم پوچھیں گے ہماری جو کرنسی ہے اس خود کی ہمارے اندوستان میں دو ہزار گینوڈ اگدم سے بین کر دی اور وہ ختم ہو گیا تو آج کے دور میں قبلہ جو انٹریسٹ اسلام کہتا ہے وہ کموڈیٹی منی پر انٹریسٹ کہتا ہے جس کی خود کی انٹریسٹ نہیں ہے وہ بیٹ اپ بھی نہیں کرتی گول پر مکمل طور سے وہ حکومت کے اوپر بھروسہ کا نام آج کی کرنسی ہے تو اس پہ جو ہم انٹریسٹ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں WACC یا ویٹ ایوریت کسٹ آف کپٹل تو کیا یہ وہ ہی انٹریسٹ ہے جو شریعت مہرام ریبہ پہ جو کموڈیٹی منی پہ تھا یا منی کی نوعیت بدل گئی ہے یہ اسی زمرے میں آئے گا دوسرا سوال قبلہ یہ ہے شہید صدر نے کتاب لکھی تھی ایک سوال لے لیں دوسرا سوال شروع کروں بسم اللہ پہلی بات تو دیکھیں ریبہ کی اپنے باقی ریبہ کیا آج کے انٹریسٹ کے اوپر لفظ ریبہ کے طلاق ہوتا ریبہ دو طرح سے ایک ریبہ قرآن جس کا قرآن میں ذکر آیا اور ایک ریبہ حدیث جس کا حدیث میں ذکر آیا ان دونوں کلیر رکھیں ریبہ قرآن کیا ہے ریبہ قرآن کا مطلب ہے قرص کے اوپر ریبہ قرص کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی بھی چیز اگر کوئی چیز قرص کا مطلب ہوتا ہے جب میں کسی کو چیز دوں تو اس کے مال مسئلی کے ذمہ سونے کے بدلے چانی کو چانی کے بدلے اور نمک کے بدلے اور اس کے اندر برابری ہونی چاہیے یہاں سے فقہ اکرام نے فرمایا کہ ایک ایس 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 سونہ چانی نہیں ہے سونہ چانی بھی اور فلوس بھی فلوس ایس سونہ چانی نہیں بلکہ وہ تو اور دھاتے ہیں جیسے لوہے کی ان کو ایک خاص انرازم ڈھالا گیا اور حکوم بندگا جیس کا اعتبار ہے تو بات جیس سونہ چانی کی تنا ویلیو نہیں البتہ اس کا سکھا تو بیران یہ تل کے تو اپنی کوئی ویلیو ہے تو کرنسی کا تصور سونہ چانی نہیں ہے پہلی بات کرنسی کی تصور میں سونہ چانی بھی موجود ہے اور فلوس یعنی دھاتے بھی موجود ہے اچھا پھر آہستہ آہستہ اس کی کرنسی بیسکلی اس کے بیچے کہ اس کے بعد اب یہ مطلب کیا ہے کہ اس کو مال تو ہے لیکن اس کے ٹیمتی ہونے کے لئے یہ بتائیے کیا کسی چیز کا ہونا ضروری ہے تو شرعن ایسا ضروری نہیں ہے جس کرا لوگ مائل ہوں جس کرا تمایل ہو لوگوں کا یعنی مثال کے دور پہ باز جگہ لکھنو اور پاکستان کراچی میں پان وغیرہ کا آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ پان کے پتہ نکلتا امریکہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اگر یہی چیز ہمارے شہر میں ہمارے ملک یہ خاص قسم کی مٹی احمیت کی حمل ہو جائے تو اس کے لئے مال متقویم ہوگا تو فقہ اگرام نے یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے کہ جب ہم نے ایسیٹ کو اپنی کرنسی کو ایسیٹ سے ڈیلنگ کیا تو ہمیں جو انفلیشن کا مال شمار ہوتا ہے لیکن مالیت برحل ہے حکومت کے پیچھے اعتبار ہے اور اعتبار نہیں ہوگا تو مالیت ختم ہو جائے گی یہ بلکل اسی طرح سے کہ کسی دور میں سکھے چلائے جائیں کوئی ڈھلے ہوئے درم کے سکھے جو خود سنے چانی کے ناؤ اور اس وقت چلیں لیکن سو سال کے بعد وہ بند ہو جائیں جیسے قرآن مجید میں واقعہ ملتا ہے اصحاب اکیف کا جب وہ 300 سال بعد پہنچے تو سکھے بگلے ہوگا وہ سکھے تو تھے نا کچھ لیکن اس کی ویلی ہو نہیں رہے تو پہلی بات یہ یاد رکھئے گا اس کی itself ہوگی جیسے ربا جاری ہوگا کوموڈی کا ربا جاری ہونے کے لئے فقہ اہل بیت یعنی فقہ امامی کی راہ مختلف ہے اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ کرنسی جو ہیں اس کے اندر یہ پرابلم نہیں ہے کہ یہ کرنسی ہے بلکہ ہم کرنسی میں کہتے ہیں کرنسی کاؤنٹیبل چیز ہیں اور جو ربا جو جاری ہوتا ہے کوموڈی ربا وہ ویٹیبل اور میجر چیزوں میں ہوتا ہے یعنی جو مکیری اور موضونی ہوں چونکہ موڈ مادودات میں سے اور مادودات میں ربا جاری نہیں ہوگا تو ہم اس کی تقییف ہمارے نہ الگ ہے اہل سنت اس کا قیاس کہتے چاہے چاہے اس کے پیچھے جو اس کی قیاس خلوس پر کرتا وہ مختلف ہوتا ہے میں آپ سے بسکر رہا ہوں یہ پیور ٹوپک جس کو ڈسکس کریں البتہ یہ کہنا کہ جی بینک اچھا جو آپ نے بیگ کی بار 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 کی cost of capital دیکھیں time value of money is a bit different thing اس کے اندر جو مسلم تیوریسوں کے اختلاف ہیں وہ کہتے time value of money اس کو ہم compensate کر سکتے بینک میں تو آج time value of money ہے تو باز کو کہتے کہ جی میں اپنا کرون روپے دیکھیں 90 لاکر روپے کیوں لوں تو اس کے اوپر دو نظریات ہیں باز اس کے جواز کے خائل نہیں جو 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 پیسہ آپ نے بینک میں رکھ پایا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں مثال میں نے کسی کو دیا اور اس کی value کم ہوگی یہ value کی اس شخص کی وجہ سے کم ہوئی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک سال دن اگرزہ دی اور میرے قرزے کی تین پرسن انفلیشن لگی اور میرے قرزے کی تہیمت کم ہو گ میری پرچیزن پاور کم ہو چکی ہے لہٰذا آپ مجھے کمپنسیٹ کریں سوال یہ کہ اس کی وجہ سے کم ہوئی ہے یا آپ کے پاس ہوتے تب نہیں کم ہو جاتی تو واضح سی بات ہی اس کی مجھے سے کم نہیں لیکن اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے کہ نہیں بھائی اگر میرے پاس ہوتی تو میں استعمال کر لیتا نا میرے پاس نہیں تھا میں استعمال ہی نہیں کر رہا تو بیسیکل میں جو اپنے اس اپنے ایسیٹ کا وہ دیا ہوا ہے کسی اور کو جب اس کو استعمال نہیں کر رہا لہذا وہ مجھے کمپنسیٹ کریں اب پرابلم یہ آتی ہے جو لوگ کہتے جواز وہ انفلیشن کے اوپر تو بات کرتے ہیں what اگر انفلیشن کرنسی کی ویلیو اپریشیٹ کر جائے اپریشیٹ نہ کریں اور مزید کم گیا جو دینے والا ہے کیا اس کو بھی کمپنسیٹ کرے گا نہیں مثال کرنوں نے آپ 1 کروڑ دیا 3 سال کے لیے اور time value of money practically ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کی جو میں نے ڈالر میں دیا ڈالر کا ایکس چینج ریٹ بہت دبل ہو گیا تین سو دا چار سو گیا اگر تو وہ بھی کمپنسیٹ کرے گا تو پھر یہ بھی کرے بولو لیکن problem کہاتی ہے اگر کوئی فارمولے لگا کے کیپ کر دیتے کہ جی 10% سے اوپر نہیں ہوگا تو ہمارے فقاباس کہتے ہیں جی جائز ہے کیوں کیونکہ اگر اس کے اندر غرر مفثان ہو جائے بڑا غرر غرر نہیں غر اگر اگر مفثان ہو گیا لیکن اگر کوئی مائنر ہے تو اس کی ریائیت نہیں ہے problem وہی ہے نا کہ اگر انفلیشن شروع ہوتی ہے باز وقت کوئی نہیں کہ سکتے جی 10% ہی رہنگی ہے پوری گئی ٹینک کی جگہ پچیس ہوگئے پچیس یا تیس ہوگئی تو اب اگر کسی اضافی کچھ آج ڈال نہیں جائے کیا یہ ٹھیک ہو گا یا نہیں ہو گا کتنے دیں کتنے لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ٹائم ویلی کو کنسی کر رہے ہیں اور باز کہتے ہیں کہ کنسی کری نہیں سکتے یہ تو آپ کا نیچرل فنومن نہیں یہ تو آپ نے پیچھے سے گولڈ اٹھایا اور یہ سالی چیز ہونے لگی آپ کے ساتھ تو آپ تو اپنی کرنسی کو ریل ویلی بلائیں یہ سالی چیز ایسی لیکن تعمل تو ہے کیا ہم ان چیز خرید نہیں پا رہے اگر یہ مالیت نہ رکھتا ہو تو اس سے چیز بھی نہیں خرید سکتے کیوں شریعت یہ امید کرتا ہوں کچھ کلیر ہوا ہوگا آپ جو سوال ہے وہ بہت موضوع کے لیے ریبہ کے اوپر پوری کلاس ہم کرے ریبہ کی تصورات کیا ہیں قدیم کیا ہیں ریبہ کا اطلاق کیا میں نے مختصرا جلدی لی بہن کیا تو ملکے نے کچھ کلیر ہوگا بہت مختصرا سوال قبلہ اجازت ہو تو شاہی صدر نے کتاب لکھی تھی سائل بانکن لیٹ سیونٹی سیکس سیونٹی 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 تو آپ کی شہادت واقع ہو گئی تھی جو یہ اس سے پہلے جو بریٹن ووڈ اگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ ڈالر باقی کرنسی ڈالر کو بیک کریں گے لیکن سیونٹی سیکس میں اس کو چینج کر دیا گیا سوال یہ ہے اور بانکن سسٹم بنا ہی اس تحصال کے لیے اس میں تو کوئی دورہ ہی نہیں تو کہنے کا سوال یہ ہے قبلہ کہ شاہید صدر نے یہ کتاب لکھی تھی اس وقت تک بیٹن ووڈ اگریمنٹ تھا اور ان کی شہادت کے بعد جو انہوں نے کنسیپٹ بتایا ہے وہ اور لوگ ہو گئے تو کیا اس پر پر ریسرچ ہوئی ہیں یا شہید صدر کو پڑھنا آج ریلیونٹ ہوگا آفٹر 76 کے جمائکہ آقورڈ کے بعد اچھا ریچرڈ نکسن جو معاہدہ 1972 کا 1976 کا نہیں پہلی بات اور دوسری بات کہ شہید صدر نے کتاب لکھی تو یہ معاملہ آپ کے سامنے تھا اور آپ نے خود کتاب ال بینک تار ربغی میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے تو شہید صدر نے اس چیزوں کے لکھا بیان کریں چیزوں کو شہید صدر کی نظر میں کرنسی اور اس کی ویلیو تھی شہید صدر کی نظر میں سود تھا اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ ایسا نہیں ہے تو آج میں فکا اکرام اس کو سود ہی کہتے چاہے آغا ساق پیاز ہو چاہے سیستانی اپنے توزی رسائلہ عملی میں لکھیں یا موظم لکھیں سب نے اس کو لکھا کیونکہ میں نے آپ بتایا کہ قرزے کا سود الگ ہے وہ قرآن ہے قرزہ آپ کسی چیز کبھی ہیں تب بھی اس کے اوپر اضافی چارج کرنے کی وہ معنیت ہے یہ کہنا بینک تو یہ کہنا شاید جاتی اس ادوار سے ہوگی بس کلی ہمارے ہوگیا کہ ہم لگار ہوگا اپنی approach میں somewhere we were leading and now we are just following blindly we are following تو پروبلم یہ ہمارے ساتھ کہ ہم نہیں ہم کہتے ہر چیز چیز ہوگی فوائد بھی ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہوا فائدہ بہت ہوئے آج بہت سارے چیز ایس ہوگی ایس آف transaction ہوگی بہت فائد بھی ہیں لیکن نقصان اس سے بڑے میں آپ کی بات کو رد نہیں کر رہا میں کہ بلکل آپ ٹھیک کر رہے میں نے رہتی ہے پیسہ تو ایک جگہ رہتا ہے جیسے میں آپ کو اگر انشاءاللہ تفصیل سے شروع کریں گے کبھی تو انشاءاللہ تفصیل سے موضوعات پر بات بھی کیا کریں گے اور اس کے لئے بے قائدہ محاذرات ہونے چاہئیے لیکن میں مہدی مہدی کی حکومت قائم اور جس کو تمام مسلمان مانگے اس کے در کوئی تفرقی کی بات نہیں ہے پیدا ہوگی ہر صدی حقیقی حکومت قائم ہوگی تو میں آپ سے تدہ میں کہا اسلامی حکومت کا بڑا کردار ہے وہاں پہ اور پہلے بھی ادارے پہلے کنام لیں میں انگلش ملوں تو پارٹنرشپ کنام لیں یا انویسمن ایجنسی کنام لیں کیا وہاں پہ پرچیس سیل نہیں ہو تھی کیا وہاں پہ اور پروڈکس تھے وہ ساری چیزیں ہیں لیکن جب ہم نے بہت ساری چیزوں میں انسان چیزوں شروع کی ترقی کی فوائد بھی اور ایسا نہیں کہ ہم کہیں ہر چیز شریعت حاکم وقت حاکم شرع اس بات کی مستق جانتے کہ کون سی چیز ٹھیک ہونی شاہی نہیں آج لوگ آرگومنٹ کرتے کہ سوٹ ٹھیک ہے سوٹ سے فائدہ ہو رہا رہا لوگ کمار رہے ہیں دیکھیں کتنے لوگ پیسے ملنے میرا گھر چکلا ہے کسی پینشن والے کی پینشن آرہی یہ مثال کی طور پر وہ تو خوش ہے نا ٹھیک ہے لیکن اس سے کیا ایول ایفیٹس آنے تو یہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اسلام میں اختصادیات کا جائزہ شہی صدر کی کتاب شہی صدر کی کتاب بہت ریلیونٹ ہے لیکن جدید صورت میں بھی اس کو لکھے جانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تمام تابعات کو انشاءاللہ آپ دعویٰ کیجئے گا میں بھی اور ہمارے دوست ہیں وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور امید کرتے جلدی اور اچھی چیز ہمی ساتھ آئے بہت شکریہ جزا کرنے بہت شکریہ جزا کلیز مہدی جی میں لاہور سے بات کر رہی اسلام علیکم والیکم السلام اگر آپ کا لیکچر تو بہت اچھا تھا بہت سپیٹ سے تھا یہ ٹاپک ایکچری بہت زیادہ ہمارے لئے بہت نیا بھی تھا لیکن یہ بہت اچھا تھا اور آہستہ ہوتا ہوتا تو انہیں سمجھ میں زیادہ آسانی ہوتی اور جو تین آہستہ ہوتی سکتا ہے اگر آپ پوری سیریز رکھ لے آہستہ ہوتا آہستہ اگر 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 پر تیزی کہنا پڑ جی جی انشاء اللہ یہ جو آپ نے تین چیزیں بتائیں کہ اسلامی ہونا چاہیے اسلامی ہونے کی وجہ سے وہ بینک بینک رہنا چاہیے اور تیسرا جس سسٹم میں ہم یہ بینک بنا رہے ہیں جس سسٹم میں لوگوں کے لئے آپ کام کر رہے ہیں تو اس سسٹم کے مطابق ہونا چاہیے لوگ بھی اسلامی ہوں تب ہی بینک بن سکتا ہے بگر بلا سود ربا کاری جس کہنا چاہیے جس میں ربا نہیں ہو چاہیے جس سسٹم میں تو یہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایران میں یا اراک وغیرہ میں آپ کہ رہے ہیں کہ بینکنگ سسٹم ہے اگر اسلامی تو یہ پرابلم پتہ کیا ہے میں اور آپ ہم بران جاتے ہم ہم چاہیے گاڑی چاہیے گھر چاہیے بزنس چاہیے ہمارے ایکاؤن میں پیسے آگئے یہ پاگل بنایا جا رہے اس کے بیچے جو بیسک کانٹریکٹ ہے اگر میں گاڑی خرید رہا ہوں تو بینک نے اس مشارکہ دور پہ یا جیسے میں نے کہ جیسے ہم گوش کھاتے ہیں تو گوش میں کیا ضروری ہے مسلمان کے ہاتھ سے لوں تو وہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے تمہیں تحقیق کی ضرورت نہیں کہ تمام پروسیجر ہوتا ہے چونکہ کنزیومر کے اتنا کام نہیں ہوتا چاہ اسلامی کنزیومر کے بہت کام نہیں ہوتا کنزیومر کے جو پروڈکٹ بہت بہت رسکی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کورپیٹ سیکٹر پہ چلیا بزنس سائٹ پہ آجائے تو وہاں پہ جانتے کہ پیسے بیچانا سیل سٹاف کا بنتا ہے اس دیپوزٹ پلانا ہوتا ہے اس کا اپریزل اسی چیز پر ہونا ہے تو بہت ہمارے بہت سی کہتے ہیں جی میں براج پلانا گیا اور انہوں نے کہا جی سر ایکی ہے بھاگر بنانے بات نہیں اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو اس کی یہ بھی سوال تھا میرا کہ جو ہم کافر بینک سے لون لیتے ہیں جی کافر کی بینک سے جو لون لیتے ہیں وہ سود نہیں ہوتا کیا کافر بینک سے انٹرس لیے آسکتے خصوصی اجازت امامیہ کے نزدیک امامیہ فقط اہل تشریعی کے نزدیک نوائیات میں کہ اگر کوئی غیر مسلم سے منفات ہو تو وہ مسلمان کے جائز ترار دی گئی ہے کیونکہ جو شخص کافر ہے جو اللہ کا انکاری ہے اس کے مال کی حیثیت کو نہیں جانا گیا ہے مسلمان سے ہمارے کچھ مستثنیات ہیں اہل سنت کیا نہیں باپ بیٹی بیٹے پیا بیٹی سود نہیں تو ایک اور بجا بھی ہو سکتی ہے اگر میرا پیسہ دینا اس کافر کے تقویت کا باعث بنے اور فقی اس بات کو جانے کے نہیں مسئلہ حق میں نہیں ہے مسلمان وں لینا ٹھیک ہے مسلمان کا اضافی مال دینا درست نہیں ہے لیکن یہ رائے فقط فقہ امامی کی ہے اگر آپ کے تعلق مکتب اہل سنت سے یا آپ کمیلی کریں تو بتایا جا سکتا ہے کہ فقہ امامی کے نزدیک یہ ایکسپشن ہیں سود کے معاملے میں باپ بیٹے کی اور مسلم اور غیر مسلم کی لے سکتا ہے البتہ سود دے نہیں سکتا اسے نہیں آغاز میرا سوال شاید یہ تھا مشاید مسٹیک ہوگی سمجھنے میں کہ ہم کافر بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں کرزہ تو ٹھیک ہے نا کرزہ تو کسی سے بھی لے سکتے کرزہ ٹھیک ہے بس یہ بتاؤ کہ آف کافر بینک پیسہ ڈیپاؤزٹی کا ہوتا پیسہ ہوں کی جیب کا نہیں ہوتا جب تک کہ یہ بات تہان ہوں کہ سو فیصد حرام مال ہے سو فیصد تب تک جائز ہے بینک ٹوٹل حرام نہیں ہے بینک پورا ڈیپاؤزٹ درستے انٹریسٹ ملتا ہے اس بینک پہ جتنا انٹریسٹ ملنا ہے اسی وقت اس پر خمس نکال کے اس کو استعمال کرنا ہے تو پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے جو انٹریسٹ ملتا تھا بینک سے جو اس تاریخ پر جو سیو ہوتی تھی اس پر خمس نکال دی تے لیکن ابھی کوئی ریوری موزن کے منحج میں فرق کیا ہے یعنی جو جنرل سی بات ہے وہ ہے اونرشپ آف گورنمنٹ اونرشپ آگر اس ہیستانی فرماتے ہے حکومت کیا مالک بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی پہلا سوال آپ فرماتے حکومت دو طرح سے مالک بن سکتی ہے یا تو حکومت پوری عوام کی وقالت میں ہو یعنی ان کی ایجنٹ کی طور پر کام کر رہی یعنی سب نے مل کے کچھ لوگوں کو نمائندہ بنائے وہ حاکم بنے ہو اور سب کی وقالت ان کے پاس ہو تو تو حکومت جو بھی کام کرے وہ اس کی ملکیت بھی شمار ہو گی بغیر دوسر طریقہ کیا فرماتے ہے کہ حکومت جو کہ کوئی شخص حقیقی نہیں ہے یعنی کوئی پرسنیلٹی نہیں ہے تو جب وہ یہ بھی نہیں تو مالک کیسے بنے گی آپ فرماتے ہیں حکومت ہی بینک جو مشترکہ بینک ہے ان سے معاملات کرنا مثل مجھول مالک سے جس کے مالک کا نہیں پتا آپ فرماتے جیسے کوکا کولا کمپنی ہے جب ہم کوئی چیز خریدتے بیشتے بتائیں ہم کوکا کولا کمپنی کی مالک ہے کوکا کمپنی کی پی آف کرے گی یعنی یہ نہیں کسی ڈائریکٹر ہی گر ہو جاؤ کوئی انوائس دے کر جی جناب آپ یہ مجھے دیں اس کا bill کمپنی مالک بننے کے سالیت رکھتی کیونکہ یہ کانونی طور پر اس کو گنجائش نہیں گئی اس کے پیچھے کانون سپورٹ کر رہ گئی حکومت کے حوالے سے تو حکومت کو لے دو طرح انگیس کے اندر فکر ہے پہلا یہ کہ حکومت مالک بن سکتی ہے اگر اسلامی حکومت اگر وقالت تو بن سکتی اور اگر یہ دونوں نہ ہو تو نہیں بن سکتی تو اسی قسم میں آجتے ہیں گورنمنٹ بینک یا پھر مشترکہ بینک یہ مجھول مالک ہے جو آپ کچھ بھی ملے گئے کریں پروفٹ کا پرنسپل کا نہیں اس کا حاف چیلیٹی کریں گے اور باقی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ نے بہنس حاکی میں شرعہ اجازت دی گئے ٹھیک ہے پرائیوٹ بینک میں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بعض فقہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حکومت بینک جو ہے اس کو بینک کمپنی آرڈنس ریگولیٹ کرتا ہے ان کے حکومت کی ملکی ہے نہیں اس ٹی بینک اس ٹی ریگولیٹ 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 اینٹی ہے یعنی جس کو قانون نے جائش دی ہے تو آگے ساکھ فیاض یہ فرماتے ہیں حکومت اور غیر حکومت کے مسئلہ نہیں مسئلہ ہے کمپلائنٹ چاہے حکومتی بینک چاہے گورنمنٹل اگر تو اسلامی سے کم ہوتا چاہے بارمنٹ سامی گورنمنٹ اگر 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 سیسان فرماتے پرائیوٹ کے اندر اسلامی کو منع نہیں کیا پرابلم یاد ہمارے بہت سے لوگ جو نا کنمیشنل کے پتر اسلامی پر لگانے کوشش کرتے اسلامی کو منع نہیں کہ اسلامی کنمیشنل آپ اس کے اوپر نیت نہیں کریں سوٹ کی شرط نہیں لگائیں گرچہ آپ سائن کر رہے ہیں سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن آپ کی نیت 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 جو آپ ملک نہیں کیونکہ یہ سوٹ ہے لیکن کیونکہ دینے والا رازی ہے اور دینے والا دی اس لیے آپ استعمال کرنے ایسا ہی ہوتا ہے آپ استعمال کرنے کی اجازت ہے یہ نہیں کہا کہ آپ مالک بن گئے تو یہ فتوہ کیا ہے کنون کو بتایا گیا سمجھا گیا شاٹ کر بہتر کیا ہے آپ کنون میں یہ سوچ کر جائیں کہ میری نیت 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 میرا شریک امپلائنٹ کی طرف پا جائیں تو پرائیوٹ بینک ہم آگست سستانی فرماتے دونوں بتا دیا میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ شریک امپلائنٹ کی اور اگر گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ ہو تو حکومت کی ملکیت کی دسلیم نہیں کرتے تو لہذا نیشنل سیونگز کی بات کریں یا نیشنل ماملہ ہوتا ہے کہ مال حرام سے مخروط ہو جائے اور پتہ نہ ہو کہ مال حرام کتنا ہے تو اس کا چیاریٹی کریں گے لیکن یہ گورنمنٹ اور پرائیوٹ میں نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کچھ کلیئے روگا ہوگا حکومت کی چونکہ ملکیت کو تصریم نہیں کرتے تو گورنمنٹ چاہے اسلامی کو نون اسلامی کو آپ کہتے اس کا ہاف کی میں اجازت دیں ٹھیک ہے پرائیوٹ میں آپ دونوں بتاتے اسلامی تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے کنونیشنل کی بارے میں بھی ایک فتمہ بتا دیا لیکن وہ بہتر نہیں ہے جب اسلامی پیانا چاہئے گورنمنٹ ہو سیمی گورنمنٹ ہو سب کے اندر چھلی کمپلائنٹ کونٹریکٹ تو ٹھیک ادروائز ٹھیک نہیں میرے خیال میں ختم کرنا چاہئے جی آگا ایک لاس سوال میرا چاہئے کہ یہ اسلامی ہوتا ہے یہ شیعہ اسمی بینکنگ شیعہ میں آپ پاکستان کی بتا سکتا ہوں پاکستان شیعہ ممبر ہے اس کے علاوہ ہمارے سنیوں میں بھی دیوبندی اور برنیل بھی چلتا یہاں پر تو دیوبند سے بھی ایک آل مدین ہے ہاں لیکن جو کمرشل بینک کے نیچے ان کے اندر اہل سنت کی تعداد سے آگا ہے لیکن انشاءاللہ جو لوگ آگے آرہے ہیں تو کمپلائنٹ تو ہے آپ یہ نہیں کہ سکتے جی ہمارے نظی کمپلائنٹ جو جی فرق ہے جی فرق ہے جی ہم ٹائم ریل اپنی کنسیلیشن لیتے وہ نہیں لیتے ایک الگ بات ہے خرید خروج کے حکامات میں بعض مسائل لگے ہمارے لگے لگے اچسل کو نہیں ہوتا تو میں کہ ہوں گا کہ اس میں یہ نہیں کہ شیعہ الگ کوشش ہی کی جاتی ہے پروڈکٹ ایسا بنایا جائے سب کے لئے آگا آسٹریلیا میں آپ جانتے کوئی اسلام جو ہمارے لئے بھی ایکسیپٹی بل ہو اسلام بینک آسٹریلیا میں پہلا لائسنس مل چکا ہیں جو ریزر بینک آسٹریلیا ہے وہ بعد میں اجازت دے گا ابھی نہیں امریکہ میں یورپ میں پاکستان فارس تیشیم آگا کیا نام ہے آسٹریلیا والے آگا ذہن میں میرے نام نہیں لیکن اگر اگر اپ رینڈم می سرچ کر رہے میرے نام زہن میں نہیں اسلام اجارہ فائننس آرہ مکہ اسلام یہ کمپنیز ہیں باقاعدہ بینک سیٹ ہونے کمپنیز اجارہ فائننس کی اور مداربہ فائننس کمپنیز ہوتی ہیں اسلام موگیج فائننس کمپنیز ہوں گی بینک باقاعدہ ایک ہے میں انشاءاللہ دیکھ آپ کو بتا دی گا اور آگر آپ سیریز بھی شروع یعنی آپ ہی لوگ اس ساتھ مل کے ایسی موضوع پر شکریہ بہت شکریہ سوال ایک اور تھا اگر آپ زیادہ نہیں آپ کی مرضی جیسے میں بہت تھگے ہوں لیکن آپ بول جاتے نہیں جی فرم ساہیوال سلام علیکم محمد بہت شکریہ آپ کے لیکچ تھا جو اب سیسٹر کو آپ نے آنسر دیا تو ہم نے توزیر مسائل میں بڑھا تھا کہ مطلب جو ہم بینک سے لیتے ہیں کر تو اس پر کیونکہ وہ شرط آئیت نہیں ہوتی سود کی کیونکہ ہم جو شرط رکھیں گے شرط رکھے گا جو ایسا دی رکھے جی جی تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے آپ اس کو تھوڑا سپین کرنا چاہے میں آپ بس اتنا کہوں گا کہ اسلامی بینکوں میں جو نا وہ کرز دیا ہی نہیں جاتا جو کبھی بھی لون کا نہیں ہوتا یا اجارہ بیزد ہوتا ہے تو اسلامی بینک میں تو لون والا ہے ہی نہیں اور رہ گئی بہت جنگی فتوانی دیئے گا بین میں بین نہیں دوں گا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بتانے والا بیچارہ اس کی بہت اجازت دیتے ہیں لیکن اس کی بس یہ ہو کہ کرا ہی تو میرا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ ڈائیڈ لینٹ کی سکت میں ایسا نہیں کہ بس ایک گھر ہے دوسرا گھر میں لینے کے نمی بہتر یہ کہ اسلامی اوپشن پہ آجائے اسلامی اوپشن پہ آئیے اگر ٹرائیوٹ پوچھے پوچھے جی پیشاور جی مائک میٹ کیجئے ہلو سلام علیکم جی بلک سلام سلام کہ آپ سیکن کر دیں پیشاور سے بات کر رہا ہوں جی سوال کیجئے میرا سوال یہ کہ پہلے تو میں کہ کہنے چاہوں کو ذرا آرام سے اسے بات کریں تو آپ بھی نہیں تکیں گے اور ہمیں بھی سمجھ در آج جائے گی میرا پیچھلے زمانے میں جب چودہ سو سال پہلے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلام کہتے تھے کہ سود کو حرام قرار دیا گیا تھا اس وقت لوگ پیسے دیتے تھے اپنا خود پیسے دیتے تھے لوگوں کو کسی کام کے لیے کسی وجہ کے لیے پھر اسے وہ واپس پیسے زیادہ ان کو ایکسپلائٹ کر کے ان سے زیادہ واپس لے دیتے تھے پیسے مگر یہاں پر جو پاکستان ہے اس میں تو یہ ہے کہ سسٹم بلکل الٹا ہے یہاں پیسے لوگوں سے یہ لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی مطابق یہ یہ بینکس جو ہیں تو اس کو سوت کیوں قرار دیا گیا ہم لکیر کی فقیر بنے کہ ہم کہتے ہیں یہ بینکس میں آتا ہی نہیں ہے نا اگر وہ پڑھ لیں سنی سنائی باتوں کو چھوڑ دیجئے کہ یہ کہتے ہیں اور یہ ایسا ہوتا تھا اس کے لئے کتاب پڑھ لیں دونوں تین کتاب ریکمینڈ کر دیتا ہوں ایک کتاب آپ یہ پڑھ یہ کتاب اس تاریات کا جائزہ اس میں تفصیل سے جان لیں کہ سو کیوں منہ ہوا ہے مسئلہ نہیں ہے دوسرا یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے جس 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 جنگ رباب اس میں یہ سارے جو اترازات ہیں جو وکیل صاحب مانے کیے ہوا ہیں اور جواب ات بھی ہیں آپ اس کو پہلے پڑھنے اور انشاءاللہ پھر ہم سٹو پر ڈس کنی یہ پانٹ آف ڈس کشن ہے اور میں اپنے بولنے میں تھوڑا سا شاہستگی لانی چاہیے اور یہ نہیں کہہ سکتے ہم لکیر کے پتیر ہیں ہم مجھے سب کچھ آتا ہے تو پہلے پڑھنے اپس شکریہ بہت شکریہ دعا کروا دیجئے آخر میں اللہ میں معافی چاہوں اپنے بھائی سے بس میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں درخواست کروں اس کو ضرور دیکھی گا مجھے پرسل پر آپ دیکھیں گے اللہ دیکھیں بہت رحمت یا رحمت رحمت